بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ ویور سے ایک روکیسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے پیج کو لائک کر لیں اور ہمارے نیم کے لینے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ایندانے والی اچھی اچھی معلومات نسخہ جات ویڈیوز آپ کو سانی کے ساتھ ملتے رہیں اور ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک کر کے لازم شیئٹ بھی کیا کریں تاکہ اور لوگوں کوئی فائدہ ملتا رہیں جن مردوں کو مردانہ کمزوری ہے سورتہ انظار کا مسئلہ ہے عزو خاص میں ڈیلہ بانے پیدا ہو جاتا ہے کسرت جماع کی وجہ سے غلط کاریوں کی وجہ سے یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے وہ لیسن استعمال کریں کرنا کچھ ہے کہ ناظرین آپ نے ایک تو ایسا تھا کہ پریز کرنا ہے جن کے کھانے سے گھنٹہ پہلے پانی پی کرے یا گھنٹہ بہت بھی آگر اس سے میدہ ٹھیک رہتا ہے جب میدہ خراب ہوتا ہے تو اور بھی مسئلے بنتے ہیں یہ چیز کو لازمی فائلو کریں اور صبح و شام تیز بہا کیا کریں کم از کم تیس منٹ صبح اور کم از کم تیس منٹ شام کو تیز بہا کریں اس کے ساتھ ناظرین باقی جو غلط کر رہی ہیں ان سے توبہ کریں پانچ وقت کی نواز پبندی کے ساتھ پڑھیں اور جے آپ نے ٹوٹ کا استعمال کرنا ساتھ کرنا کچھ ہوئے کہ آپ نے لہسن لینا ہے کم از کم پچاس کرام چھلا ہوا لہسن ہونا چاہیئے پچاس کرام چھلا ہوا لہسن اس کو آپ نے دیسی گی میں بھون لینا ہے یعنی کہ دیسی گی میں اس کو ڈرائی کر لیں جب یہ ناظرین دیسی گی میں ڈرائی ہو جائے یعنی کہ کچھا پانچ میں اس سے ختم ہو جائے براؤن ہو جائے تو سمجھیں کہ یہ آپ کا نسخہ تیار ہے دوپہر کے وقت آپ اس کو کھالیں آدھا اور آدھا کھالیں شام کو یعنی کہ پچاس کرام چھلا ہوا لہسن آپ نے دیسی گی میں ڈرائی کر لینا ہے آدھا دوپہر کو کھالیں بشاہ کھانی کے ساتھ کھالیں اور آدھا شام کو کھالیں اس کو آپ تین دن لگا دار استعمال کریں انشاءاللہ ایک تو اس سے مردانہ کمزوری ختم ہوگی نفس میں تک سختی پیدا ہو جائے گی سور تینزال کے مسئلے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگئے یعنی کہ بہت یہ مجرب ٹوٹکا ہے ناظرین اس کو معمولی ماں سمجھئے گا تین دن لازمی استعمال کریں تین دن سے زیادہ بھی خواہ سکتے ہیں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے یعنی کہ تین دن کم از کم تین دن لازمی اس کو استعمال کریں تین دن سے زیادہ بھی استعمال کریں یعنی کہ پوری زندگی بھی استعمال کرتے رہے تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اور ایک بات کو ذہن میں رکھے گا جو السر والے مریض ہیں جن کے میدہ پر زخم ہے یا میدہ ٹھیک نہیں رہتا وہ لیسن استعمال نہ کریں جن کے السر والے مریضوں کے لیے جو ٹھیک نہیں ہے یہ زیادہ کیسے تکلیف دے گا جن کو السر کا مسئلہ نہیں ہے بادی مریض ہیں بلگمی مریض ہیں جن کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے کیسے تک سونے پر سوا کے والی بات ہے اس کو روزانہ استعمال کریں دیسی گیویں براؤن کا لیا کریں کم از کم پچاس کم لیسن کے توری ہیں ان کے دیسی لیسن ہونا چاہیے ان کے اپنے دیونی جو توری ہیں وہ استعمال کرنی چھلکہ اتار دینا ہے تو اس کو لازمی استعمال کیجئے گا مردانہ کمزوری بل مریض انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملتا رہے گا وہ بھی بغیر کسی نقصان کے شکریہ تو ناظرین ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجئے گا اسے کے ساتھ حکیم شاہد کو اجازت دیجئے فیمان اللہ السلام علیکم